بارو فرکار و فلم ساز سرمت خوست نے اپنی فلم زندگی تماشا کو شائکین کے لیے آن لائن پلیٹ فارم پر مہیا کر دیا ہے جہاں وہ پندرہ سو روپے یا پچاس امریکی ڈالر ادا کر کے فلم کو دیکھ سکیں گے فلمی شائکین کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ عالمی ایوارڈ یافتہ اور سال دوہزر بیس میں پاکستان کی جانب سے آسکر کے لیے نامزد کی گئی فلم زندگی تماشا کو اکیس سے تیس جولائی تک آن لائن دیکھ سکیں گے سرمت خوست فلم کی جانب سے انسٹاگرام پوست میں بدایا گیا کہ فلاحی تنظیم ساؤس ایشن پیس سپین نیوز اور سرمت خوست فلم شائکین کے لیے فلم کو پیش کر رہے ہیں انسٹاگرام پوست میں بدایا گیا کہ فلمی شائکین پچاس امریکی ڈالر کے عبز ایوارڈ یافتہ فلم زندگی تماشا کو آن لائن دیکھ سکیں گے پیسو کی ادائیگی کے بعد سارفین کو ایک خصوصی لنک بھیجا جائے گا جسے وہ اکیس سے اکتیس جولائی تک اپنی مرضی سے کسی بھی وقت دیکھ سکیں گے ساتھ ہی تنظیم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ شائکین چاہیں تو پچاس امریکی ڈالر سے زائد رقم بھی فنڈ کر سکتے ہیں تاہم فلم دیکھنے کے لیے کم از کم شائکین کو پچاس امریکی ڈالر کا فنڈ دینا پڑے گا خیال ہے کہ زندگی تماشا کا پہلا ٹریلر ابتدائی طور پر ستمبر 2019 میں جاری کرتے ہوئے اسے جنوری 2020 میں ریلیس کرنے کا اعلان کیا گیا تھا مگر بعض مذہبی حلقوں کی جانب سے اعتراض کے بعد اس کی نمائش مؤخر کر دی گئی تھی زندگی تماشا پر مذہبی افراد کو غلط انداز میں پیش کرنے کا الزام لگا گیا تھا جبکہ فلم ساز ان الزامات کو مسرد کرتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ فلم کی کہانی ایک اچھے مولوی کے گرد گھومتی ہے اور فلم میں کسی بھی انفرادی شخص کسی فرقے یا مذہب کی غلط ترجمانی نہیں کی گئی فلم کا ٹریلر جاری کیا جانے مذہبی حلقوں کے اعتراض اور دھمکیوں کے بعد اس کا ٹریلر بھی تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا جس کے بعد فلم ساز نے اپنی حفاظت کے لیے عدالت سے بھی رجوع کیا تھا سرمت کوسٹ نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ان پر نہ صرف فلم کو ریلیز نہ کرنے کا دباؤ ہے بلکہ انہوں نے خود کو دھمکیا دیا جانے کا بھی دعویٰ کیا تھا زندگی تماشا کی کہانی پر فلم سینسر بورڈ اور سینٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی میں بھی معاملہ زیر بحث آیا تھا جس کے بعد سینٹ کی کمیٹی نے فلم کو ریلیز کرنے کی اجازت دی تھی تاہم بعد ازان کرونا کی وبا کے باعث سینما بند ہونے کی ورہ سے اس کی نمائش کا اعلان نہیں کیا گیا تھا لیکن بعد ازان فلم کا ٹریلر دوبارہ جاری کرتے ہوئے اسے مارچ 2022 میں ریلیز کرنے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن ایسا پھر نہ ہو سکا زندگی تماشا کو پاکستان میں ریلیز کرنے سے قبل اسے چند عالمی فیسٹیورز میں بھی دکھا جا چکا ہے اور فلم نے ایشن فلم فیسٹیورز میں بوسان فلم فیسٹیورز میں بھی ایوارز آسل کیے ہیں زندگی تماشا کے جاری کیے گئے ٹریلر سے اگرچہ فلم کی کہانی کا اندازہ لگانا مشکل ہے تاہم اندازہ ہوتا ہے کہ فلم کی کہانی انتہائی حساس اور اہم موضوع کے گرد گھومتی ہے ٹریلر سے معلوم ہوتا ہے کہ فلم میں مذہب اور سیاست کا لبادہ اوڑے لوگ کس طرح اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں جبکہ اس میں کچھ کرداروں کو بظاہر اچھے مگر چھوپے ہوئے خراب کرداروں میں بھی دکھا گیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا